اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ بن شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز بھائیو بینوں اور بچوں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر بیان کیا ہے میرے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ملت ابراہیم پر ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کو اور زندگی کے واقعات کو قرآن مجید نے متعدد بار بیان کیا ہے قوم و بیش انبیاء علیہ السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوئے لیکن دین اسلام میں آقے کریم دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے وہ صرف انہی کا ہے ان کی زندگی ایک بڑی خوبصورت اور بڑی منفرد اور مسلمانوں کے لیے بڑی عصوائے نور دینے والی زندگی ہے میرے آقے کریم دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر دنیا میں آیا ہوں اور پھر میرے آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو جاری رکھا صحابر جب قربانی کے بارے میں آقے کریم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے تو میرے آقے کریم نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے حالانکہ قربانی تو ہمارے آقے کریم کی سنت بھی ہے لیکن فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو باقی رکھا ان کے تطریق کو باقی رکھا دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی امتیادی شان والے نبی ہے اللہ کریم کا وہ دوست جس نے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی ہر شہی اپنے اللہ کی بھارگاہ میں پیش کر دی میرے عزیزوں چند چیزوں سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے جیسے انسان کو اپنا گھر بہت پیارا ہوتا ہے لگاؤ ہوتا ہے اس سے کیونکہ جس بے تقلفی سے اور سکون اور آرام کے ساتھ اپنے گھر میں وقت بتاتا ہے کہیں اور مشکل ہو جاتی ہے اور دوسرا انسان کو اولاد اپنی بہت پیاری ہوتی ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے نہ ہو تب بھی انسان کو دکھ ہوتا ہے اور ہونے کے بعد بھی اس کی بہت عزمیشی ہوتی ہے یہ بڑی میٹھی چیز ہے اولاد اللہ نے ایسی خوب طرح چیز بنا دی ہے جب یہ چھاتی پہ چڑتی ہے تو اللہ تعالی انسان کو سکون اطاف فرماتا ہے اولاد انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے اور تیسری چیز انسان کے اپنی جان ہے اور یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ فرمان ہے اگر کوئی کسی کے گردن پر تلوار راکے کہے مسلمان کی گردن پر کہ تو اللہ کا انکار کر دے ورنہ قتل ہو جائے گا تو میرے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وقتی طور پر میری بھی ذات کا انکار کر دو اور اپنی جان بچالو اگر تو مرنے کے قریب ہے اور حرام چیز کھائے بغیر تو بچ نہیں سکتا تو مر جائے گا تو اس طرح کر کے حرام بھی کھالا اور اپنی جان کو بچالے میرے عزیزوں جان بچانا ہمارے اسلام میں فرض ہے پھر دیکھیں اپنا گھر بہت پیارا وطن پیارا اولاد پیاری جان پیاری لیکن جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہم علیہ السلام سے فرمایا اے ابراہم کوئی چیز دے تو حضرت ابراہم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تینوں ہی تمہارے نام پر قربان کرتا ہوں ہر چیز تیری ہے حضرت ابراہم علیہ السلام شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے وہاں سے مصر آئے اور مصر سے فلسطین آئے اور فلسطین سے آ کر کعبے کو عباد کیا حضرت ابراہم علیہ السلام کی زندگی بہت سارے سفروں میں گزر ہوئی سفر ایک تکلیف والی چیز ہے لیکن حضرت ابراہم علیہ السلام نے وطن چھوڑا گھر چھوڑا اور دیکھئے جان بڑی عزیز ہوتی ہے چاہے انسان ہو چاہے برندہ ہو چاہے درند ہو میرے عزیزوں جب انسان دین کے لیے جدو جہت کرتا ہے تو اس کے راستے میں بہت کچھ آتا ہے بہت تکلیفیں آتی ہیں بہت پریشانی آتی ہیں اور اس کو ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے گھر کے اندر بھی جنگ ہوتی ہے اور گھر کے باہر بھی لڑائی ہوتی ہے حضرت ابراہم علیہ السلام جب دین کے لیے نکلے اور جدو جہت کی گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی آپ کے والد کا نام تاریخ ہے وہ تحرید پرست تھے اماندار تھے پرہیزگار تھے آپ کے چاچا کا نام آزر ہے اور وہ بھت پرستے اور بھتوں کو بیچا کرتے تھے حضرت سیدنا ابراہم علیہ السلام جب بندان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد کو شروع کیا لڑنا پڑا آپ کو گھر کے اصولوں سے چاچوں نے جو رواج پناہ ہو رہے تھے اس رواجوں سے ٹکرائے فرمایا حضرت ابراہم علیہ السلام نے کہ میں اپنے گھر کے اندر یہ بھت پرستی کو نہیں ہونے دوں گا اور چاچا کو ایک دفعہ نہیں بار بار سیکڑوں مرتبہ سمجھایا آپ کا چاچا بھت پناہ کر بیچا کرتا تھا جب حضرت ابراہم علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ کا چاچا کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ تم بھی بھت بیچنے ہیں ہمارے ساتھ چلو ہمارا یہ کاروبار ہے حضرت ابراہم علیہ السلام جب باہر نکلے بھت پکڑے تو آپ گندے پانی کے اندر بھتوں کو ڈبوتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے خریدنے والا تو انہیں خرید لو نہ یہ نفع دیتے ہیں اور نہ یہ نقصان دیتے ہیں جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا وہ تمہیں کیا بچائے گا خرید رہا ہے تو خرید لو تو ان کا چاچا کہنے لگا حضرت سیدنا ابراہم علیہ السلام سے تو کاروبار کو چمکا رہا ہے یا تباہ و برباد کر رہا ہے میرے عزیزوں گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے جھگڑے ہوئے لیکن سیدنا حضرت ابراہم علیہ السلام ایک منٹ کے لئے بھی اپنے گھر کے اندر بھی انہوں نے کسی بات پر کمپرومائز نہیں کیا اور باہر بھی نہیں کیا حضرت ابراہم علیہ السلام نے اپنے گھر کے اندر سے جہاد کو شروع کیا اور فرمایا کہ یہ میں نہیں کرنے دوں گا وہ گھر کے اندر بھی ٹکرائے برائی کی قوتوں سے اور آپ نے پاش پاش کر دیا چاچا کے سولوں کو اور جب باہر نکلے تو صرف علاقے کے بڑے کسی بندے سے نہیں ٹکرائے اس وقت کی سوپر پاور سے ٹکرائے نمرود اس وقت دنیا کا واحد حکمران تھا دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا اکیلہ اور سیدنا حضرت ابراہم علیہ السلام اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرا گئے کوئی ساتھ فوج نہیں کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا تاریخی کوئی نہیں تھی اور حضرت ابراہم علیہ السلام جا کر ٹکرا گئے نمرود سے میرے آقے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت بیان کی فرمایا سب سے افضل جہاد ہی یہ ہے کہ تُو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کو بیان کر دیں یہ سب سے بڑا جہاد ہے حضرت ابراہم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور حضرت سیدنا ابراہم علیہ السلام نے چاہ کر اسے کہا کہ تُو جھوٹا ہے تُو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تُو بہت بڑا ظالم ہے اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا ہے حضرت ابراہم علیہ السلام سے وہ کہنے لگا کہ میں رب ہوں تو آپ نے فرمایا میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے جب آپ حق بات کو بیان کریں گے تو اللہ مارے گا یا بندہ مارے گا میرے عزیزوں کچھ بھی نہیں ہوتا زندگی اور موت کا مالک صرف میرے اللہ کی ذات وحد و لا شریک ہے انسان صحیح سمت کا توئین کریں اور صحیح صحیح چلیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کی بڑی دشمنی ہے کوئی محافظ رکھ لیں تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ کتنا خوبصور فاظ ہے ان کے آپ نے فرمایا موت بہت بڑی محافظ ہے وقت سے پہلے آتی ہی نہیں تو میرے عزیزوں جب حضرت علیہ علیہ السلام ٹکرائے تو آپ کا انداز کیا ہے کہا کہ تو نہیں خدا خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے تو نمرود نے ایک بیواکوفوں جیسی دلیل دی ایک آدمی کو فانسی دینی تھی اگلے دن تو اس کو بلوایا اور اسے کہنے لگا بتا تجھے کب فانسی ہے تو وہ بندہ کہنے لگا مجھے کل فانسی ہے تو نمرود نے کہا میں نے تجھے ازاد کیا جا تجھے زندگی دی اس کو چھوڑ دیا اور ایک آم آدمی دربار میں بیٹھا ہوا تھا اس کو پکڑ کر کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو اور کہنے لگا سیدنا حضرت علیہ علیہ السلام سے دیکھو میں زندہ بھی کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں وہ جو کل مرنے والا تھا اس کو زندگی عطا کر دی اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری موت کا بھین اس کو میں نے مار دیا یہ بیوکوفوں جیسی دلیل تھی جو اس نے دی حضرت سیدنا ابراہم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت آپ دلیل کو توڑ دیتے کہ تو کیا بیوکوفوں جیسی باتیں کر رہا ہے جیسے اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کر دکھا جب حضرت علیہ السلام نے دیکھا کہ بیوکوف ہے اور بیوکوفوں سے بحث نہیں ہوتی دلیل بدلی جاتی ہے تو حضرت علیہ السلام فرمانے لگے میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کر مشرق میں تلو کر کافر لا جواب ہو گیا اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب ہی نہیں تھا جب نمرود حضرت سیدنا ابراہم علیہ السلام کی باتوں کا جواب نہ دے سکا جب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ لڑائی کرتا ہے اور جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے جب دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں حضرت علیہ السلام کے دلائل کا جواب جب نمرود نہیں دے سکا تو کہنے لگا کہ ان کو آگ میں ڈال دو آپ نے وہ بات بھی سنی ہوگی جب ساری قوم ملے پہ گئی ہوئی تھی تو حضرت سیدنا ابراہم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور جس کلارے سے توڑے تھے وہ کلارہ ایک بڑے بت کی گردن پر رکھ دیا جب لوگ واپس آئے اور انہوں نے دیکھا تو وہ پوچھنے لگے کہ بتوں کو کس نے توڑا تو سیدنا ابراہم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس سے پوچھو جس کی گردن پر کلارہ رکھا ہوا ہے تو لوگ کہنے لگے یہ تو بول نہیں سکتا تو آپ فرمانے لگے بڑے بے وکوف ہو جو بولتا ہے نہیں سنتا ہی نہیں اپنا آپ نہیں بچا سکتا تو اس کی پوجہ کرتے ہو تو کہنے لگے پھر وہ لوگ پکڑو اس کو کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی ایک بہت بڑی جگہ پر مختلف روایات میں ہے کہ بہت بڑی جگہ پر آگ کو جلایا گیا اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ تی مہینے تک نمرود نے حکم دیا تھا کہ اس میں لکڑیاں ڈالتے رہو آگ کو جلاتے رہو لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا کو جلانا ہے تو وہ کہنے لگا کہ بندہ تو صرف ایک ہی جلانا ہے پر بندہ وہ بہت طاقتور ہے تی مہینے لکڑیاں ڈالیں گے اس آگ میں چوہ آگ حضرت ابن علیہ السلام کے لیے جلائی گی وہ اتنی تیز تھی کہ اگر پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزرتا تو جل کے راک ہو جاتا اتنے مہینے لگا کہ آگ جلائی گئی جب حضرت ابن علیہ السلام کو جلائی جانے لگا تو اتنی بڑی اور اتنی زبردست آگ تھی کہ اب یہ فکر ہوئی کہ ان کو کیسے ڈالا جائے کیونکہ کوئی بھی شخص آگ کے پاس تو جا نہیں سکتا تھا تو وہاں پر شیطان مردود نے انسانی شکل میں آ کر تجویز پیش کی کہ منجنیک بناو اور اس میں ڈال کر ان کو آگ میں پھینکو منجنیک کیا تھی کہ یہ ایک پرانے وقتوں میں جنگ کے دوران کام آنے والا ایک ہتھیار تھا جس میں بھاری بھاری پتھر رہ کر دور سے دشمن کی فوجوں پر گراتے تھے یہ سمجھ لیں اسان لفظوں میں کہ منجنیک برانے وقتوں کی توپ تھی تو انہوں نے منجنیک بنائی اور ہاتھ حضرت ابن علیہ السلام کے بان دیئے کہ ان کو منجنیک میں بٹھا کر انہیں دور سے ہی پھینک دیں گے پوری زمین پہ صرف ایک نام لینے والے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس وقت تھے اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جانے لگا منجنیک سے بھی تو بھی منجنیک نہیں چلی پھر شیطان نمرود نے اس کی پھر ایک تجویز پیش کی کہ چالیس مرد و عورت بے حیائی کا کام کریں تو پھر یہ ہوگا اس سے ایک بات تو یہ ظاہر ہوتی ہے اور ثابت بھی ہے کہ جس جگہ پر بے حیائی کا کام ہوگا اللہ کی رحمت نہیں ہوگی کیونکہ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو بظاہر وہاں پہ کچھ نہیں تھا لیکن حقیقت میں وہاں پر اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت تھی اور فرشتوں کی فوجیں تھی جنہیں عام آدمی نہیں دیکھ ساکتا تھا لیکن شیطان کو پتا تھا اور اس لیے شیطان نے یہ تجویز پیش کی کہ چالیس مرد و عورت بے حیائی والے کام کرے تو پھر یہ آگ میں پھینکے جائیں گے تو جب انہوں نے یہ کیا تو پھر فرشتے وہاں سے چلے گے تو اس میں میرے عزیزو کیا پیغام ہے اور کیا ہمارے لیے نصیت ہے کہ اللہ کے لیے کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ کی رحمت جو ہے وہ واپس چلی جائے حالانکہ اس وقت اگر اللہ چاہتا جو چاہتا کر سکتا تھا لیکن جو کچھ بھی ہے یہ سارا کچھ ہمیں بتانے کے لیے ہے اور جب سیدنا حضرت ابن علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا ہورے رونے لگیں فرشتے ترپنے لگیں اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے صرف ایک ہی تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں تو فرمایا میرے اللہ کریم میں جاؤ جا کر اسے کہو اگر وہ تمہاری مدد لیتا ہے تو بچاؤ ہوا کا فرشتہ آیا حضرت ابن علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگا اگر آپ کہے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں ان چیزوں کو صرف کہانی سمجھ کر نہ سنا کریں یہ کوئی داستانے نہیں ہے یہ وہ طریقے ہیں وہ سچائی ہیں جس کو پنانے کا حکم ہمارے آقا کریم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے اپنے اللہ کریم کی رضا پر راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہے جن کو ہم تک پہنچایا گیا ہے حضرت ابن علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے اور فرشتہ آتا ہے اے اللہ کے خلیل اگر آپ حکم دیں تو اتنی ہوا چلاؤں کہ سارے نمرودی جل جائے اور آگ ان پہ پھینک دی جائے تو سبحان اللہ میرے حضرت سیدنا ابن علیہ السلام میں کیا خوبصورت جواب دیا تو جا تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں ہے تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بچ جائے گی تو فرمایا جا تجھ سے کوئی کام نہیں ہے اب جب منجنیت میں رکھ دئیے گئے اور آگ میں جانے کے لمحات ہیں تیاری ہے حضرت جبریلہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کہا حضرت ابراہم علیہ السلام سے کوئی حاجت تو کہا میرے حضرت ابراہم علیہ السلام نے تجھ سے نہیں تو کہا مجھ سے نہیں تو اللہ کریم سے بات کر لے تو کہنے لگے مجھ سے نہیں تو اللہ کریم سے ہی بات کر لے تو حضرت ابراہم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کو نہیں پتا کہ اس کا خلیل کس حال لے ہے سبحان اللہ میرے ہاتھ بندے ہیں پاؤں بندے ہوئے ہیں اسے نہیں پتا بتایا تو اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو جسے پتا ہے اگر وہ جلانے پر راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں تو جب حضرت ابراہم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا پھینکا گیا منجنیت میں ڈال کر تو میرے اللہ کریم نے فرمایا اے آگ میرے بہہیم علیہ السلام پر تھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا تو حضرت ابراہم علیہ السلام کو دو فرشتوں نے بٹھایا زمین پر اسی آگ میں تو آپ نے جب دیکھا تو حضرت ابراہم علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر حضرت ابراہم علیہ السلام اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے اور اللہ کا شکر بچا لانے لگے یہ واقعہ بہت لمبا ہے میں مختصم بھیان کرتا ہوں جب وہاں سے نکلے آگ سے تو میرے اللہ نے حکم دیا یہ علاقہ چھوڑ دو حضرت ابراہم علیہ السلام وہاں سے نکل کر مصر آئے چاچا کے پاس ٹھہرے انہوں نے اپنی بیٹی جناب حضرت سائرہ کے نکاح کر دیا کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے اس نے ایک شہزادی ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی حاجرہ نام تھا انہیں قید سے چھڑا کر اب ساتھ لائے حضرت لوت علیہ السلام بھی ساتھ یہ چار لوگوں کا کافلہ چلا اور فلسطین میں جا کر پڑاؤ ڈالا اور آپ نے تبلیغ شروع کی حضرت ابراہم علیہ السلام کے گھر میں دو خواتین ہیں ایک آپ کی بیوی اور دوسری حضرت حاجرہ اور آپ کی اولاد کوئی نہیں میرے جیزو گھر بھی وہی باد ہوتا ہے جس میں بچے ہوتے ہیں حضرت ابراہم علیہ السلام نے ایک بچے کو روتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگا ربی حبلی منہ السالحین یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما حضرت سہرہ نے سن لیا اور کہنے لگی حضرت ابراہم علیہ السلام سے شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں اور جراب حاجرہ سے نکاح ہوا میرے اللہ بہت بے نیاز ہے میرے اللہ کریم نے حضرت اسمائیل علیہ السلام جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا بیٹا تو کالا سیاہ بھی ہو تو بھی سینے کے ٹھنڈک ہوتا ہے لیکن سیدنا حضرت اسمائیل علیہ السلام تو وہ تو وہ تھے جن کی پشانی میں نور محمدی چمکتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت اسمائیل بہت خوبصورت تھے تو بیٹھنا اٹھنا حضرت سیدنا ابراہم علیہ السلام کا ان کے ساتھ ہو گیا اور پھر تریخ نے وہ بھی دیکھا کہ جب سیدنا حضرت ابراہم علیہ السلام نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کو اکیلے چھوڑا ان کی والدہ کے ساتھ اور جب حضرت ابراہم علیہ السلام انہیں وہاں لے کر گئے جہاں انہیں چھوڑا جہاں آبز زمزم کا کھوہ نکلا یہ وہاں کی بعد میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس وقت وہاں کچھ بھی نہیں تھا نہ پانی کا کترہ اور آپ نے دو کلو کھجورے اور ایک پانی کا مشکیزہ بیوی کو تھمایا اور وہاں بٹھا کر اپنے بچے کو اور اپنے زوجہ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور بٹھا کے جب واپس پلٹنے لگے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام میں آواز دی کہا ابراہم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو جہاں ابھی زمزم کا کھوہ ہے جو لوگ کئے ہیں جنہوں نے صفہ مروہ کی صحیح کی ہے صفہ مروہ سے جب باہر نکلے تو وہاں پہ آگر کریم کی ولادت کا مقام ہے اس جگہ پہ آب زمزم کا کھوہ ہے وہاں پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسمہ علیہ السلام کو بٹھایا وہاں کچھ بھی نہیں تھا کوئی درخت نہیں کوئی پانی لگے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا ابراہیم آپ ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ کہنے لگے اللہ کے سہارے پہ تو انہوں نے صرف ایک لفظ پوچھا کہ اے ابراہیم یہ میرا اللہ کا حکم ہے میرے عزیزو جن کا عقیتہ توحید مضبوط ہو ان کے لئے ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے وہ کہنے لگی یہ میرا اللہ کا حکم ہے تو حضرت سیدنا ابراہیم کہنے لگے ہاں حاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب آپ نے یہ الفاظ کہے تو آپ تسلی دیتے تو بجائے اس کے کہ وہ تسلی دیتے حضرت سیدنا حاجرہ علیہ السلام فرمانے لگی اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ ہماری فکر نہ کرنا جس اللہ نے حضرت علیہ السلام واپس آگئے اور سیدنا حضرت اسم علیہ السلام سے والدہ کے پاس رہے اس کے بعد جب آپ تھوڑے سے بڑے ہوئے کہ چلنے کے قریب ہوئے تو سیدنا حضرت علیہ السلام نے فرمایا حضرت اسم علیہ السلام سے کہ مجھے خواب آئی ہے میں تجھے زبا کر رہا ہوں تیری کیا رضا ہے تو سبحان اللہ حضرت سیدنا اسم علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ جیسے اللہ کہتا ہے ویسے کریں تو انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے وہاں پہ جانا ہے اور ان کی بیوی مطمئن ہے اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ شیطان پیچھے سے آیا میرے عزیزوں اگر کوئی پروسن بھی آ کر پیچھے سے بیوی کو کوئی بات بتا دے تمہیں جھگڑا جاری رہتا ہے شیطان نے آ کر بتا لفظ کیا ہے کہا حاجرہ تمہیں پتا ہے یہ کہاں جا رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ دوست کی دعوت میں تو کہنے لگے کہ دوست کون ہے اللہ قرآن اور ابراہیم علیہ السلام کا خیال ہے کہ اس رب نے اسے حکم دیا ہے کہ حضرت اسمیلہ اسلام کو زبا کر دے تو حضرت حاجرہ علیہ اسلام فرمانے لگی کبھی باپ بیٹوں کو زبا کرتے ہیں تو جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر تم مجھے شیطان لگتا ہے تو وہ کہنے لگا کیا مطلب تو آپ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسمیل ہے اگر ہزار بھی ہوتے تو میں سارے بھی اللہ کے راستے میں پیش کر دیتی سبحان اللہ وہ کہنے لگی سارا کچھ مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ اسی کا ہے تو وہ بھی تریح نے دیکھا کہ جب سید حضرت ابراہیم نے حضرت اسمیل کے گلے پر چھوری رکھ بھی دی اور چھوری کو چلعا بھی دیا تو اللہ تعالی نے فرما ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھا اور قیامت تک تیرا نام رہے گا اور حضرت اسمیل کی جواب پر دنبا آیا تو اب یہ قربانی حضرت ابراہیم کے طریقے پر قیامت تک جاری رہے گی حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز سے آپ کا جب مصر میں قیام تھا تو بہت لمبے چوڑے دستر خوان لگا کرتے تھے اور بہت سارے لوگ آیا جا کرتے تھے مہمان نوازی آپ کی سنت ہے اور آپ کی صفت ہے ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیر وں مہمان آگے اور کھانے کو کچھ بھی نہیں حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ دن اس وقت موجود تھی وہ کہنے لگی حضرت ابراہ اسلام سے بہت سارے مہمان آگے ہے کیا کرے اور حضرت سارہ کہنے کس طرح ان کی مہمان نوازی کرے اور اس وقت حالات یہ تھی کہ قہد پڑھا اور ہمیں اللہ کا بندہ سمجھ کر آگے ہے اللہ ہی بندو بس کرے گا وہ کہنے لگے کہ میرا مصر میں ایک دوست ہے وہ قہد کے دنوں میں گلے کو جمع کرتا ہے میں اس کی طرف پر گلہ مجھے امید ہے کہ وہاں اس کی طرف سے گلہ مل جائے گا انہ نے اپنے چند اوٹ والے گلاموں کو بلوایا اور کہا انہیں کہ جاؤ جا کر مصر کے دوست گلہ لے کر آؤ وہ کہتے کہ ہم گلہ لے لے گئے وہاں جب پہنچے اور حضرت ابن اسلام کا پیغام دیا آپ کا وہ دوست کہنے گا کہ گلہ تو بیش شمار تھا مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابن اسلام کا پیغام آئے گا میں تو ساری کا سارا گلہ تقسیم کر چکا ہوں لوگ لے گئے لوگ لے گئے اب تو کوئی شیعہ بھی نہیں ہے اور ان کے جو غلام تھے اٹھ لے کر گئے تھے وہ خالی کے خالی واپس آگئے جب وہ خالی ہے تو حضرت سیدنہ ابراہم کی باہر کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی آپ کے گراموں میں سے ایک کہن لگا وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ گلہ لینے گئے ہمیں روٹی ملے جو مہمان آئے ہوئے ہے چھوٹی چھوٹی دیوارے ہیں وہ جب دیکھیں گے کہ یہ خالی آگے ہے چھوٹی تکلیف ہوگی ایسے کرتے ہیں کہ بوریوں میں رید بھر لیتے ہیں رید بھر کے اندر لے جاتے ہیں اور بعد میں انہیں سمجھا دیں گے اور یہ حضرت ابراہم کو بتائیں گے وہ خود ہیں ان لوگوں کی دل جو ہی فرمائیں گے انہیں سمحال لیں گے اب انہوں نے گلے کی جوہ پر رید کو بھرا اور اٹھوں پر رکھا اور لاکے وہ بوریاں جب رکھ دی گئی حضرت ابراہم دو باہر کے وقت آرام فرما رہے تھے اور بی بی سارا علیہ اسلام اٹھی اور کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ بوریاں پہنچ چکی ہے اور غلاموں کو ساتھ لیا اور جب ان بوریوں کو کھولا تو کہتی ہے کہ اتنی حسین اور خوبصورت گندم میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اتنا پیارا دانہ میں نے کبھی نہیں دیکھا وہ فرمالے لگی جب میں نے اس کو پیس کر روٹیاں پکائیں تو اس کی خشبو دور دور تک پھیل چھوڑتا اور وہ بتاتے کہ اس کی خشبو چاروں طرف پھیل گئی اور بی بیوں نے ملکے کھانا پکایا اور کھانا چن دیا گیا حضرت ابراہ اسلام جب اٹھے تو لو کھانا کھا رہے تھے آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور جب سجدے میں گئے تو وہی آنے لگی پھر اتنی عالی گندم بھیجی ہے اتنی پیانی گندم تو میں نے کبھی دیکھی نہیں سیدنا حضرت ابراہ مسکرائے اور فرمانے لگے سارا یہ مصری یار نے نہیں بھیجی یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے لا الہ الا الہ ابراہ خلیل اللہ یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے مہمان نوازی کرنا ان کا مزاج تھا دوسری کی عشق شوئی کرنا مزاج تھا ان کا حضرت ابراہ علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی میرے آقا کریم نے ان کا طریقہ بیان کیا اگر سال کے بعد قربانی کرنا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی کھلانا بھی سیدنا حضرت حضور بہترین مسلمان کون ہے تو میرے آقا کریم نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کریں اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو وہ بہترین مسلمان ہے میرے عزیز یہ بھی ذہن رکھئے گا کہ ہمارے ہاں اگر دعوتے ہوتی افطار یہ ہوتی تو صرف امیروں کی اور اس کے بارے میں سنیے کہ میرے آقا کریم نے کیا فرمایا کہ بدترین دعوت ہے جس میں امیر بھلائی جائیں اور غریب بھلائی جائیں وہ بدترین دعوت ہے حضرت سیدنا اپنی علیہ السلام کا طریقہ رہا کہ ساری زند کی مہمان نوازی اور دوسرا ان سے مزاج تھا اللہ سے محبت کی وجہ سے جب اللہ کریم سے محبت ہوتے اس کا احساس ہوتا ہے تو سید لمبے ہوتے ہیں ہم جیسے تو آماد بھی نماز بھی صحیح نہیں پڑتے جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کے تو تحجد بھی کبھی نہیں چھوٹتی ان کو سیدوں میں لذت ملتی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ وہ لذت آپ کو مجھے ہم سب کو سیدوں میں عطا فرمائے آمین سم آمین میرے جس کی محبت ہے اس کے تحجد بھی ہے اس کے عمرے بھی ہے حج بھی ہے اس کے بار بار کعبت اللہ کے دعاف بھی ہے یہ محبت الہی ہے جو جوش مارتی ہے جو لوگ اللہ سے پیار کا ان کے سیدے بہت طویل ہوتے ہیں اور اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے حضرت ابن علیہ اسلام کو اللہ سے اتنی محبت تھی اتنا پیار تھا کہ وہ پیار ان کے زندگی کے ہر پہلو سے چھلکتا تھا ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالی نے حضرت علیہ اسلام کو بہت سارا مال و دولت عطا فرما اتنے اوٹ کے گنے نہیں جاتے گاہ اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی بیٹ بکری اتنی زیاریاں کہ بہت زیادہ اور اللہ تعالی نے بہت سارا مال و دولت عطا فرما تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرما ای بہت میرا دوست ہے تو فرشتے کہنے لگے ایہ اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے وہ دوست تو بنتا ہی ہے اے اللہ تو نے اتنا نوازہ ہے اتنا کچھ دیا ہے تو میرے اللہ کریم نے فرما فرشتوں سے جاؤ جا کر آزمائش کر لو امتحان لے لو اور فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا حضرت ابن علیہ السلام کے جانور چر رہے تھے چرا گاہوں میں حضرت ابن علیہ السلام بھی ہے غلام بھی ہے بہت بڑا ریوڑ ہے آپ تشریف فرما تھے ایک فرشتہ آیا اور کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بناندوا سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح بہت پسند تھی محبوب نے ان کی فضیلت بھی بیان کی حضرت علیہ السلام نے جب یہ اتنی خوبصت تسبیح سنی تو آپ کہنے لگے یہ میرے اللہ کا نام کون لے رہا ہے بڑی اس کی میٹھی آواز ہے دھوندتے دھوندتے اس کے پاس چلے گے فرشتہ انسانی شکل میں اور کہنے لگو اسے کہ تو میرے اللہ کا ذکر کر رہا تھا تو آپ فرمانے لگے یار ایک مرتبہ پھر نہیں کرتا تو وہ کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں تو سیدنا حضرت ابراہیم کہنے لگے بھول تو کیا لگا میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لگا تو کہنے لگا وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا کہ جتنی بھی بھی بکری ہے یہ ساری مجھے دے دے تو میں سنا دیتا ہوں آپ نے فرمایا بس جا ساری تیری میرے اللہ کا ذکر سنا وہ سی مجھے آپ کیا دیں گے تو جب سید اب نے فرمایا تو کیا لے گا تو وہ فرشتہ کہنے لگا یہ سب گائیں میری تو وہ کہنے لگے بس اتنی قیمت سنا یہ سب تیری وہ پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ وہ پھر تصویر اس نے بیان کی گائے دے دی اور حضرت سید اب رحم اللہ وہ ذکر کو سنتے فرشتہ کی آواز سے فرشتہ پھر چھپ ہو گیا تو سید حضرت اب رحم کہنے لگے تو نے جو لینا ہے لے لو مجھے اور اللہ کا ذکر سنو اس نے کہا اب رحم اللہ سے کہ حضرت میں بکری لے چکا گھائیں بیسے میں لے چکا اب اوٹ رہ گئے سارے لے لوں گا پھر ذکر سنو گا تو فرمایا آپ نے جا سارا کچھ تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہے میں دیتا رہوں گا کچھ دیر ذکر کیا اس فرشتے نے وہ پھر خموش ہو گیا تو حضرت خلیل اللہ علیہ اسلام کہنے لگے کہ اور ذکر سنا تو وہ فرشتہ کہنے لگا اب آپ کے پاس دینے کو کیا ہے ہر چیز تو میں لے چکا ہوں تو آپ کہنے لگے یہ ریور چھوڑانے کے لئے تو اس طرح کر مجھے رکھ لے میں روٹی نہیں ماغوں گا کھانا نہیں ماغوں گا تو اللہ کا ذکر سناتا رہا میں تیرے آگے اور کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے کہ مجھے سینے سے لگاؤ آپ واقعی اس قابل ہیں کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے تو اس میں ایک پیغام کیا ہے جو اللہ کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی حمد رکھتا ہو تو اللہ تعالی اسے اپنا دوست بناتا ہے اور اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے محبت کرنے کا نرالہ عمل تھا اور یہی محبت انہیں ہمارے آقا کریم دو جہا صلی اللہ علیہ 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 سلم سے بھی تھی ایک نبی گھر بنا رہا ہے اور دوسرا بنوا رہا ہے حضرت سلم پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہے اور سیدنا حضرت ابراہیم بنا رہے ہے جب خانہ کعبہ بن گیا تو کہنے لگے اے اللہ اسے بسانے کے لیے اب اپنا آخری رسول بھی عطا فرما تو میرے آقا کریم نے کیا فرما ہے میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے اگرچہ یہ ہمارے آقا کریم کے اپنی سنت بھی ہے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ میری بھی سنت ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی بھی سنت ہے یہ نہیں فرمایا جب صحابہ نے فرمایا قربانی کیا ہے تو فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے جو زکاة کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے یعنی ضروریہ سے زیادہ اتنے پیسے پیسوں سے زکاة فرض ہوتی ہے اتنے پیسے جس آدمی کے پاس ہوتے ہے اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے بکرا چھترہ دنبا ایک سال کا یا دنبا اگر چھ مہینے کا ہو لیکن اتنا بڑا اور صحت مند ہو کہ وہ ایک سال کا لگے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے اور جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے اتنا کمزور نہ ہو کہ اسے ذمہ کرنے کے لیے جہاں لے جانا ہو وہاں ہوا نہ ہو بکرا ایک سال کا گائے اور بیس دو سال کی اونٹ پانچ سال کا نصاب میں نے آپ کو بیان گیا کہ کس پر قربانی فرض ہے ہمارے آقا کریم پر کبھی بھی زکاة فرض نہیں ہوئی آقا کریم کے پاس اتنا سرمایہ کبھی کٹھا ہی نہیں ہوا کہ پر زکاة فرض ہو لیکن آقا کریم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے دس سالوں میں اللہ کے رسول نے ہر سال قربانی فرمائی اور جس سال حضور حج کرنے گئے اس سال اللہ کے نبی نے تری سٹھ اونٹوں کو زبا فرما اور جب میرے آقا کریم اونٹ کو زبا کرنے لگتے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹ خود آقا کریم کے سامنے آقا لیٹ جاتا اور نبی باگ اسے زبا کرتے اور صحابہ کرم فرماتے ہے کہ اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے کہ پہلے میں نے جانا ہے زبا ہونے کے لیے 63 اونٹ زبا کی میں آقا کریم نے اپنے ہاتھوں سے یہ دیکھیں کہ ایک اونٹ میں کتنی قربانیہ ہوتی ہے سات قربانیہ ہوتی ہے ایک اونٹ میں اب 63 کو سات سے زرب دوگے تو کتنی بنے گی اور ایک بہت خوبصورت بات میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ مولا علی سرکا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی دو جہان صلی اللہ علیہ سلم دو قربانیہ دیتے میں نے کہ حضور آپ دو جانور کو زبا کر رہے ہیں تو آقا کریم نے فرمایا ایک میری طرف سے اور ایک میری امت کی طرف سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کو میرے آقا کریم نے وسیعت فرمائی تو بھی دو دیا کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل فرمائیے تو میری آقا کریم نے فرمائی ایک اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے دینی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بھی ساری زند کی دو قربانیہ دی حالانکہ وہ بھی نساب کے مالک نہیں تھے اپنا مکان نہیں تھا کاروبار نہیں تھا کئی کئی دن کے فاقے رہتے تھے پر قربانیہ کتنی دیتے تھے کہ دو میرے عزیز قربانی بڑا حسین عمل ہے اور میرے آقا کریم نے راز کی بھی فرمائی میرے آقا کریم نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں عید کی نماز پڑھ لے نہ آئے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم جو کرے گا فرمایا قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ بعد میں گرے گا اللہ اس کے سارے گناہوں کو اس کے بارے میں یہ ہے کہ تین حصے کرو گوشت کے ایک گھر میں رکھو ایک رشتے داروں میں بار دیں پروسی میں بار دیں اور تیسرا فقت صرف گریبوں کو دو اللہ طلعہ آپ کو پوچھے ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائے آمین سم آمین میرے عزیز بھائیو بینوں اور بچوں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر دو کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ میرے لئے دعا کیجئے انشاءاللہ میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا تو ملتے جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ